نماز ہے صحیح نہیں ہے ایک آدمی چالیس سال سے نماز پڑھتا ہے پانچ پر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیل ہی نہیں چالیس سال کا نماز ہی آدمی اپنی بیگ کو گالی دینا نہیں چھوڑ رہا ہے تو نماز کیسی ہے جبکہ قرآن تو یہ کہہ رہا اللہ صلی اللہ علیہ وآل منکر کہ نماز ہی آدمی نماز اسے دمام برائیوں سے روک دے گی نماز کی تاثیر یہ ہے بھئی سابون تو سابون کا تو کام یہ ہے کہ میل کو ساب کرنا اگر آدمی سابون لگائے اور کپڑا ساف نہ ہو میل ساف نہ کیا کہو گے آپ کہ سابون صحیح نہیں ہے سابون ماں کئی مشتک چھے کہو گے نہیں کہو گے سابون میں مشتک ہے ایسے آدمی نماز پڑھنا ہے اور نماز پڑھ کر زندگی صاف صحیح نہیں ہو رہی کیا مطلب نماز میں بولو مشتک ہے کمی ہے اسے صحیح کرنے کی ضرورت ہے چاہے چاریس سال سے پڑھتا ہو نہ مولی صاحب ہو کہ قاری صاحب ہو ہاں نماز صحیح نہیں ہے قرآن کا فیضہ تو صحیح ہے کہ انیس صلاتتن حالی جفعہ شاہی والمنکر کہ نماز جو ہے انسان کو فہوش حرام کاموں سے اور براہیوں سے روک دیتی ہے نماز کی تو تاثیر انسان کی زندگی میں حرام سے رکنے کی برک لاتی ہے نماز جیسے تمہارے گاڑیوں برک ہوتی ہیں برک کیوں ہوتی ہے نقصان سے بچنے کے لئے انسان نے جو مشین بنائی ہے اس مشین نے نقصان سے بچنے کے لئے برک رکھی ہے اس برک سے وہ نقصان سے بچ جاتا ہے ایسے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ان بندوں کو اللہ نے وہ برک حاصل کرنے کے لئے نماز دی ہے کہ نمازی صحیح نمازی بن جاؤ اور صحیح نماز پڑھو اللہ تمہارے اندر وہ طاقت پیدا کر دی جس طاقت تم حرام سے بچ جاؤ گے اب میں آپ سے پوچھوں کاری کی برک فیل ہو گئے تو ان کا گاڑی چلائے گا آدمی پہلی فکر گیا گیا برک بنا بھائی اب اپنی نماز سے ہی تو اپنے کو نماز سے ہی کرنے جائے نہیں کرنے چاہیے برک اس فیل اپنے دو نماز پڑھتا ہے جھول بول رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے کالی دے رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے پڑسی کو ستا رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اپنے نوکروں کو حقیل سمجھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے بینک سے پیسے بھوٹھا رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے بچے کی شادی میں رہنٹیاں نجوا رہا ہے یہ تو مسلم نہیں کر سکتا اس کے میں نہیں کہا ہے کہ نماز صحیح کرنے کی ضرورت ہے تبلیغ میں ہم کچھ نہیں کہتے ہیں ہم یہی کہنا ہے صحیح مسلمان بنو اگر حالات رس کرنے ہو دعائیں کرا دیں دعائیں کرا دیں دعائیں کرا دیں دعائیں کرا دیں مزہ دعا کا پریشانی تو تو نے اٹھائی ہے ایسے کام کی ہیں جس سے پریشانی آئی تیرے پر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو کچھ تم پر پریشانی یا مسئبتیں آ رہی ہیں تمہارے آدم کی کمائیاں ہیں تمہارے عامال بگڑے ہیں تم نے نمازیں چھوڑی ہیں تم نے ماباپ کو ستایا ہے تم نے اپنے نوکوں پر ظلم کیا ہے تم چھوڑ بولے ہو غیبت کیے تم نے خدا کی مخلوق کو ستایا ہے اس کی بنیاد اور آسمان سے تمہارے لی مسئبتوں کے فیصلے ہوئے ہیں اور جب تک تم توبا نہیں کرو گے اپنی اس غلط زندگی سے حالات نہیں چاہے کسی ولی کے پاس پہنچا تو بلکہ جب تک نماز نہیں پڑھو گے اللہ کے اولیاء کی دعائیں بھی خبول نہیں ہوگی تمہارے بارے میں اور ان کے پاس خبول ہوگی تمہارے بارے میں میں نے یہاں حدیث کہہ رہی ہے کہ جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا اور نماز میں قضا کرتا ہے اس کا اللہ کے نیک بندوں کی دعاوں میں کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ یہاں تک حضرت شیخ فضائر کی کتاب پڑھئی ہے یہاں تک کتابوں میں ہیں کہ بے نمازی کی بے نمازی ہونے کی بنا پر اس کے جتنے نیک کام یہ کرتا اس کا عجل بھی ہٹا لیا جاتا ہے ترتیب ہے ایمان ہے ایمان کے بعد سب سے پہلے حکم نماز ہے فرمضان کے روزے ہیں اللہ نے مال دیا ہے مال کی زکاة ہے اللہ نے مال دیا ہے تو حجزہ کرنا ہوں وہ بھی جیچ ہوں ہم جو تیارہ نہیں چلے گا اگر حج کے بغیر مات تو یہودی یا عشائی بن کے مرے گا تو چاہے کچھ بھی ہو نماز اور طبیہ چھوڑ تیری دکان اللہ کا فرجاتہ کر حج فرض ہو گیا چاہے تیری پچاس فیٹری ہے کیوں نہ ہو اور کوئی دنیا میں تیری تام بنا ہے بنا جائے کیوں نہ ہو تو کتنا ہی بیزی ہو حج کا وقت آیا حج پڑھنے چلا جا ورنہ اگر بغیر حج آدھا کی مارا چاہے کتنے سخابت کے کام کرے رہے اور کتنی خدمت کے کام کرتا رہے لیکن تو تو یہودی بن کے مرے گا اور اللہ کے لئے حج کو تفریمت دناو بعضوں کو حج کے کہیں اپنے یوں لے یہ چلو ارے حج تو اللہ کے گھر کے حاضر معمول جیس توڑی ہے اللہ کے گھر پر حاضر ہونے سے پہلے اللہ کے گھر کی حضبت دل میں بٹھا اللہ کا ڈر خوف ہاں زرن عابدین یا کسی اور کا ہے کہ جب حج کے لئے لبک لبک نہیں کہہ سکے کہ کس موسیقوں کچنی دیر کے لبک نہیں پڑھ سکے اللہ کے ڈر میں پھر بہت کر کے لبک کہا ہاں شوقیہ حج کے مسلمان شوقیہ عمرے کرتا ہے شوقیہ حج پڑھتا ہے حج سکھتا نہیں ہے کہ بھئے حج سکھ کے کروں میں حج کے لئے اللہ نے جو چیز مانگی ہے جو صفات میرے نبی نے جو بات کہی ہے وہ تمام چیزیں زندگی میں حاصل کر کے بھی میں حج کروں عمرہ کروں اور شہدہ بھی اللہ کا شکر ہر سال عمرے بھی یادتا ہوں پر کیسا کرتا ہے عمرہ تو تجھے دواف کے مسائل بھی یاد نہیں ہے پندرہ عمرے کیے دونے عمرے کرنے گیا اور عمرے بازار گھمتے ہوئے نماز جاتی ہے تو نماز چھوڑ کے تیری عمرے کی کیا رہو کیا حال ہوگی بازوں کو شہدہ کیا دوکھ رکھا ہے دو چار آدمیوں کا عمرہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے دو چار میں عمرہ پڑھاتا ہوں تیری زندگی کا کیا حال ہے نماز پڑھتا نہیں زندگی کیا صحیح روح کرتا نہیں میرے عزیزے میرے بھائیو قرآن بات میں اللہ تعالیٰ شانہو نے اپنے بندوں کو حکم دیا یہ حکم ایمان والوں کو ہے غیر ایمان والوں کو نہیں ہے مجھے اور آپ کو ہے یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ قو انفسکم اپنی ذات کو بچاؤ واہلیکم اور اپنے بال بچوں کو بچاؤ کس چیز ہے نارا جہنم کی آگ سے بچاؤ یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا ایمان والوں تم اپنے آپ کو تم اپنے آپ کو وہ عجی صاحب تم اپنے آپ کو وہ مولوی تم اپنے آپ کو وہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ حضرت اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کیا مطلب پھر فرمایا اپنے آپ کو دیندار بناو دین سیکھو ایمان سیکھو ایمان کسے کہتے ہیں لا الہہ ایزاللہ محمد الرسول تو ایمان کا کلمہ ہے اس ایمان کے کلمے کے تقاضے ہیں اس ایمان کے کلمے کے پڑھنے کے بعد پہلا تقاضہ یہ ہے کہ اے ایمان والے اے کلمہ پڑھنے والے اللہ کے سوا ہر غیر کو تو انکار کر دے کہ ان میں یہ قابل عبادت ہے ہی نہیں یہ اطاعت کے قابل ہے ہی نہیں مگر ایک اللہ ہی اطاعت کے قابل ہے اور تو یہ جو کلمہ پڑھتا ہے یہ تیرا اللہ کے ساتھ اہد و پیمان ہے کہ اللہ آج سے تجھ ہی کو مانوں گا اور تیری مانوں گا تو ہی ہے تو ہی میرا مالک ہے تو ہی میرا مولا ہے تو ہی میرا رزاق ہے تو ہی میری پرش کرنے والا ہے تو ہی مجھے عزت دینے والا ظلیل کرنے والا میری حفاظت کرنے والا ہاں میری زندگی کا ہر حال تیرے حد میں ہے تیرے شخص کوئی نہیں ہے ایمان کا تقاضہ ہے محمد الرسول اللہ تو نے پڑھا ہے اور محمد الرسول اللہ پڑھ کر تو نے اقرار کیا ہے کہ آج سے میں حضرت محمد اسلام کے طریقوں کے علاوہ جو بھی طریقے اس کے خلاف ہوں گے چاہے باپ کا ہو چاہے خاندان کا ہو چاہے حکومت کی باپ ماں کا ہو کسی کا بھی ہو میں اس کو اختیار نہیں کروں گا میں ایک حضرت رسول اللہ اسلام کی بات ہی کو مانوں گا اور آپ کے ہی کی طریقے پر زندگی گزاروں گا بلکہ اس کلمے سے تو میں دوستو محنت کر کے دل میں اس یقین کو اتارنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی میرا معبود نہیں کوئی میرا کارساز نہیں کوئی میری نمک سے لے کر بڑی سے بڑی ضرورت کا پورا کرنے والا نہیں ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے یہ یقین دل میں اتار اور اس یقین کو اتار کہ میرے اللہ کی ماننے میں ہی میری کامیابی ہے دکان میں کاروبار میں سیاست میں حکومت میں کرسی میں عبادت میں اطاعت میں معاملات میں معاشرت میں زندگی کے ہر شعبے میں میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک میں اللہ کی اطاعت نہ کروں میں فقر دوری نہیں ہوگا فقر دور نہیں ہوگا ضرورتیں اٹکیں گی اللہ اٹکائے گا وہ تو جتنا بڑا بند ہے اس کی ضرورت ایسی جوتی ہے اللہ اٹکاتا ہے ٹھیک ہے میں ٹینشن میں ہوں تھا ٹینشن میں خدا اللہ تجھے دالا ہے ٹینشن میں تو ٹینشن میں نہیں ہے تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ کی اطاعت سے ہٹا ہوا ہے تیرے گھر میں تیری فیکٹیوں میں خدا کے حکام ٹوٹ رہے ہیں جس کی بھی میاں پر آسمان سے تیجھے ٹینشن کا فیصلہ رہا ہے ہاتھ ہی زندگی نہیں بدلتا اور شیطان ایسا تو کہتا ہے کوئی اللہ والے کو لے آئے گھر میں کھانے کھانے کے لئے اور سمجھتا ہے میرے گھر میں سبا جائے گا برکتیں تو نبی کی سنت کو پائمال کر رہا ہے نبی کی دشمنوں کی زندگی گزار رہا ہے اور تیرے گھر میں برکتیں آئیں گے نہیں میرے دوستو یہ شیطان کا ایک چکر ہے شیطان انسان کو خواہشات کی پھندوں میں پھانس کر اللہ کی اطاعت سے دون کرتا ہے اور دوگ پہ ڈالتا ہے اس لئے میرے بھائیوں دنیا اور آخر کی مشکلات کا حال اللہ کا دین ہے خوشحال زندگی چاہیے تو خوشحال زندگی میرے دوستو بڑے بڑے بنگلوں میں اور میرے دوستو ایسی کے بنگلوں میں خوشحالی نہیں ہے خوشحالی تو اللہ ڈالے گا یہ تو سب برتن ہیں کھالی ان کھالی برتنوں میں وہی آئے گا جو اللہ ڈالے گا بنگلوں میں لے لیا ہے دل کا سکون لے لیا ہے ہاں آدمی پریشانی کیے لائی نے سوچ ٹھہ رہتا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا جو ہوگا جو ہونے والا تو روک سکے جا تو خامو کا ٹیزل لے رہا ہے تیرے پاس کو تیرے اللہ نے تجھے تقدیر پر ایمان فرض کیا ہے کہ میرے پر جو حالات آنے والے ہیں وہ لکھے جا چکے ہیں وہ آنے والے آئیں گے اب اس کا راستہ کیا ہے راستہ ایک ہے ان حالات میں چین سکون اور راحت اور کامیادی چاہتا ہوں تو ان حالات میں اللہ کے جو حکم ہیں ان حکموں کو میں پورا کرلوں گا تو اس حکموں کے پورا کرنے پر اللہ میرے دن میں سکون دے دے گا اور اللہ تعالی میری دنے کی اپنے نہ دے گا حالات انسان کو ناکام نہیں کرتے حالات میں جب انسان خدا کے حکموں کو توڑتا ہے یہ حکموں کے ٹوٹنے پر ناکام ہوتا ہے ہاں اللہ نے حکم پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ جو حکموں کو پورا کیا ہاں اللہ کا حکم پورا کیا کیا اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا مورود نمرود نے اب پورے خاندان نے بہکا ہے کہ تم یہ ایمان کا راستہ چھوڑ دو اور نمود کو اللہ مانوانوانوانا میں نمرود پر ایمان نہیں لاؤں گا حالات آئے حالات سے نہیں گھبرائے کہ ان حالات میں مجھے اپنی ایمان پر جمنا میں ایمان پر جموں گا ان حالات میں میرا اللہ میرے لئے آسانی پیدا کرے گا یہاں تک کہ نمرود نے ان کو آگ میں ڈالنے کا فیضہ کیا آگ پر ڈالنے کا اور اس کے لئے آگ جلائی سو پر دست آگ پرندہ بھی اوپر سے اڑا تو بھنکے کی ایسی آگ اور اس آگ میں ڈالنے کا فیضہ کیا حضر آئے میں تو یہ کیوں وہی میرے کہ اللہ پر ہوں آگ میں ڈال مجھے کوئی ہاں حضر آئے حضر آئے حضر آئے حضر آئے کے حکم پر جوایا اور عزب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین تھا اللہ کا کوئی حکم اپنے بندوں کو ناکام کے لئے نہیں ہے اللہ کا حکمت تو اللہ نے بندوں کو جو دیئے ہیں وہ کامیاب کرنے ہی کے لئے دیئے ہیں چنانچہ ڈالے گئے اور آگ میں ڈالے جانے کی موقع پر فرشتی آئے کہ ابراہیم اگر کہو دا مدد جلد تمہاری کرنا ہے میرا اللہ میرے حال سے واقف ہے اور وہ میری لکھ کافی ہے مجھے کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نعم النصیر میرا اللہ میرے کافی ہے کون کافی ہے بولو ہاں حسب اللہ اللہ کافی ہے وہ نعم الوکیل اور بڑا بہت بہترین کارساز ہے اللہ سے بڑا کارساز کون ہو سکتا ہے نعم الوکیل بڑا پیارا مولا ہے وہ وہ نعم النصیر اور کتنا ہی پیارا اور کتنا ہی بڑا مددگار ہے وہ ہاں لالے گئے آگ میں ابھی آگ میں پہنچے نہیں ہے نیچے اور اللہ اللہ وکیل ساز ہے اللہ نے آگ سے حکم دیا آپ کو بھارا عراض حکم دیا اللہ نے کھلنا ہم نے کہا کون کہہ رہے ہیں اللہ میں یہ کہہ رہے ہیں قلنا ہم نے کہا یا نار ہو آگ کونی ہو جا بردن تھنڈی و سلامہ و سلامتی والی اور دے دی اللہ میں آگ کو قلنا یا نار و کونی بردن و سلام علیہ ابراہیم دیکھو میرے ابراہیم کا بال بھی جنات و خبردار علماء لکھتے ہیں اللہ نے کہا سر سلاماً اگر اللہ نے اتنا کونی بردن تو آگ اتنی تھنڈی ہو جاتی کہ بہت ابرائیم اس میں رہنا مشکل ہو جاتا تھنڈی اور سلامت دے والی کہ میں نے ابراہیم پر تھنڈی نہیں لگنی چاہیے یہ دنیا میں جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ تو اللہ نے ان چیزوں میں تاثیر رکھی ہے لیکن یہ چیزیں اپنا سر مہچانے میں آزاد نہیں ہیں اللہ کے حکمت سے جھگڑی ہوئی ہے قرآن نے واقعہ بیان کیے ہیں کیوں بیان کیے ہیں اس امت کے لئے ہیں تاکہ یہ امت اس سے حبرت لے ہیں کہ ہم آنکھوں کے دھوپے پر نہ چھنے ہیں ہاں ان کی پیشاپ کو بن کرتے ہیں کہ وہ کون پیشاپ کرائے گا یہ اور بات ہے اللہ کے ایک نظام ہے اللہ ڈھیل دیتا ہے اللہ ظالم کو بھی ڈھیل دیتا ہے ہاں اللہ مجلیم اور نافرمانوں کو بھی ڈھیل دیتا ہے اور ڈھیل دینے کی وجہ کی ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں پر رحم بالا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی غلط زندگی سے توبہ کر لیں اپنی غلط زندگی سے باز آ جائیں ہاں اللہ ڈھیل دیتا ہے سرسطہ دیجو ہم مینہی سو لائی عالمون ہم انسانوں کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں اس طرح سے کہ ان کو پتا نہیں چلتا کہ ڈھیل چل رہی ہے ڈھیل کا پیریڈ ہوتا ہے اس بات بھی دھوکہ کہتا ہے چور چوری کر کے مال لاتا ہے اور بگلہ بناتا ہے کچھ ہوتا نہیں وہ سمجھتا ہے حضا من فضل ربی اور وہ چور چوریاں کر کے یہ نہیں ہے میں دوستوں دھیل ہے لیکن جب دھیل کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد میری پکڑ آتی ہے تو میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے نمبر اوپ پکڑ آگئی ختم شد کہیں راستہ نہیں ملا اس کو فیرون پر پکڑ آنے کے بعد کچھ راستہ نہیں ملا اور پکڑ آنے کے بعد کہا بھی آمن تو بی ربی اللہ دی آمنت بھی بنو اسرائیل بنی اسرائیل جس اللہ پر ایمال ہمیں ایمان لاکھا آلان اب ایمان لاتا ہے پاگل میرے بندے حضرت موسیل نے بہت سمجھایا تیری سمجھ میں بات نہیں آئی آلان اب ایمان لاتا ہے وَقَدْا سَيْتَقَبْلُ اور اس سے پہلے تو اللہ فرمانے ہی کرتا رہا میرے نبی کی بات کا انکار کرتا رہا وَقُنتَ مِرَ الْمُفْسِدِينَ اور زمین پر فساد کھلانے والا تھا تو اللہ کو زمین پر فساد کھلانے والا تھا اللہ پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے آلان وَقَدْا سَيْتَقَبْلُ وَقُنتَ مِرْمُفْسِدِينَ نہیں ہوگا چلو ہماری پکڑ کا فیصلہ ہو چکا ہو ہاں اس نے میرے بھائی امین عزیزوں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے خدا کو ناراض کرتا رہے اور اللہ اس کو دنیا دے تو یہ دنیا اس کے لئے خوشی کا خوشی کے علامت نہیں ہے بلکہ یہ اس کو دھیل ہے دھیل ہے اس نے میرے بھائیو یہ تو اپنی وداوت کی محنت ہے اللہ کے نبی کی محنت ہے اور اس محنت کے ذریعے میرے دوستو اللہ کے بیائی نبی نے اپنی امت کو اس محنت کے ذریعے ان کے ایمان اور دین اس کی حفاظت کا ایک سامان ہے ایمان کی محنت جب تک ایمان دل میں اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں اٹھرتا آدمی کی زندگی کرخصہ ہی نہیں ہوتا سب سے میری بات یہ ہے اسی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو جاتا ہے تو انسان کے زندگی درست ہو جاتی ہے اگر اس میں فساد اور بگاڑ ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں بگاڑ ہوتا ہے اَلَا وَحِيَ الْقَلْبِ اَقْعَانَ كُرْكَ سُلُّوَ وہ دل ہے اور ایمان کی جگہ دل ہے ایمان کی جگہ دل ہے ایمان کی جگہ دل ہے جب ایمان دل میں پہنچ جاتا ہے تو ایمان کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے اَلْا ایمانُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَسَدَّقَ عُلَمَلِ حضور نے تھرمامیٹر بتایا اپنی امت کو ہمارے جیسوں کو تھرمامیٹر کہ تیرے دل میں ایمان کتنا ہے اس کا تھرمامیٹر کیا ہے تیرے عمال ہے اگر تیری زندگی تیرے معاملات میں معاشرت میں اخلاق میں تو اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا ہوئے ہیں تو سمجھ کے تیرے دل میں ایمان ہے اگر ایمان کے داغے ہیں اور زندگی اللہ جو حکموں کے خلاف گزر رہی ہے تو یہ تجھے دھوکہ ہے ایمان وَمَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ ایمان کی جگہ دل ہے ایمان اسے کہتے ہیں جو دل میں قرار پائے اور جب ایمان دل میں قرار پا لیتا ہے تو پھر وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ تو انسان کی زندگی کے عمال اس کا پروف دیتے ہیں کہ وہ ایمان والا ہے ایمان کا پروف اس ایمان والے کی عمال ہے اس کے زندگی میں تقوی ہوتا ہے تہارت ہوتی ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے اس کے دل میں خدا کی مخلوق پر رحم اور شفقت ہوتی ہے اگر خدا نے اسے حاکم بنایا ہے تو یہ انسان وعدل کے ساتھ حکومت کرتا ہے کاروبار دیا ہے تو کاروبار میں اپنی نہیں چلاتا اور دنیا کے نادہ ناندھوگی نہیں چلاتا کاروبار میں اللہ کے حکموں کی چلاتا ہے اس کا کاروبار اللہ کے حکموں کے مطابق ہوتا ہے جب اندر ایمان آتا ہے تو ایمان انسان کی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ اور اس کے عمال تصدیق کرنے کی ایمان والا ہے صحابہ نے ایمان بنایا صحابہ کا ایمان تو بہت بگڑا ہوا تھا وہ تو تین سو ساٹھ گودوں کے پجاری تھے ایسا نہیں تھا کہ صحابہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے قرآن میں اللہ فرقو مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَلَرْ ایمان سعظم ان مکہونوں سے کہی ہے کہ تمہیں آسمانوں سے زمین سے روزی کون دیتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَلَرْ قُلْ مَنْ يَرْزُقُمْ مِنَ السَّمَائِ وَلَبْسَارِ وَمَنْ يُخْجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّدِ وَيُخْجُ الْمَيِّدِ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبْدِ الْعَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ کہ آپ ان سے پوچھے ہیں کہ تمہیں کھانا روزی کون دیتا ہے آسمانوں زمین سے روزی کون دیتا ہے تمہارے آنکھوں کا آرد مادک کون ہے اور کون ہے جو زندہ سے مردے کو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے زندہ مرغی سے مردہ انڈا کون نکالتا ہے بولا دا زہیر مرغی انڈا دے دی مرغی کیا دے دی انڈا انڈا تو اللہ دیتا ہے مرغی کے ذریعے بادر سے بارش اللہ برساتا ہے جانور کے دودھ اللہ دیتا ہے جہاں اسی لئے میں دوستو مرغی پر ایک زمانہ اللہ ایسا لاتا ہے کہ جس زمانے میں انڈا دینا بن کر دیتی ہے کنک ہوئی دن کنک مرغی مرغی کنک ہو جاتی ہے اس زمانے میں انڈا نہیں دیتی انڈا دینا بند ہوتا ہے اور اس کا آواز کھل جاتا ہے باد کنک 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 وہ کہت کرت بولتی جاتی ہے اور وہ اپنی زبانے ہال سے کہتی ہے وہ آدم کے بچے تو دھوکے میں ہیں انڈا میں نہیں دیتی انڈا تو اللہ دیتا ہے وہ مجھے دیتا ہے تو میں تجھے دیتی تھی اس نے دینا بند کر دیا ہے میں نے بھی دینا بند کر دیا ہے ہاں بیس بھی ایک بیڈٹ میں دودھ دینا بند کر دیتی ہے حالانکہ آنچہ بھی ہے سب ہے کھاتی پیتی سب ہے کیا کہتے ہیں گابن ہے گابن ہے وہ گابن کے زمانے میں دودھ کون روکتا ہے کھاتی ہے پیتی ہے سب کرتی ہے اللہ کے اللہ کو آج کا مسلمان اللہ کو بھی نہیں دے جانتا جائل ہے اللہ سے جائل ہے اس کو پوچھو اللہ کو کا اللہ بس اتنا کہے گا اس نے پوچھو اللہ کون کا اللہ آگے کچھ نہیں اور اللہ کی سیوہ ہر پہ رہے کو پر اپر پہ جانتا ہے جانتا ہے پوچھو کھلکتے کون کھلکتر اتنا بھو بنایا کہ کھلکتر ساہے گا ہے پنشو ہوئے کہ انہی پاسے تو پاور ہوئے انہی پاسے پاور ہوئے اپنی واتنا مانے تو جیل مجھے اوپڑے وہ سب کہتا ہے کھلکتروں کو بہ جانتا ہے اللہ کو نہیں بہ جانتا اللہ اللہ نے اپنی نیانوے صفاتی نام اپنے بندوں کے سامنے رکھے ہیں مجھ میں کون ہو ہاں صفاتی نام ہے نیانوے وہ اللہ کی شانے ہیں شانے ہیں اللہ علیم ہے اللہ علیم ہے زبردست علم اس کے پاس ہے اللہ خبیر ہے اپنے بندوں اپنی مخلوقات کے ایک ایک حال کیوں سے خبر ہے اللہ رزاق ہے سب کو رجی دینا ہوئی ہے ہاں اللہ رب ہے پالنے والا اپنے بندوں کی جس وقت کی جو ضرورت ہے اس ضرورتہ انتظام کرنے والا وہ ہے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس نے اپنے بندوں کو ماں کے رحم میں آنکھیں دے دی کہان دیئے زبان دی ناک دیا ہسلی پسلی سب دیا جن چیزوں کی پیدا ہونے کے بعد اسے پیدا ہونے کے دن سے ضرورت تھی ان تمام چیزوں کا انتظام ماں کے رحم میں گھر کیسے دنیا میں پیدا کیا ہے ماں کے بیٹھ میں اسے دانت نہیں دیے وہ چاہ دان بھی دے دیتا لیکن وہ سیلمہ کا تقاسہ تھا یہ چھوٹا بچہ اگر اس کو میں دانت دوں گا اور اس کی ماں اسے دودھ پلانے کے لئے تیرے کی کوشش اور یہ ماں کی پستان کو چبائے گا تو پھر یہ دودھ پلائے گی نہیں تو مرے گا تو اللہ نے دانت نہیں دیئے لیکن ہاں دانت کی جگہ مسوڑے دیئے مضبوط مسوڑے ہوتے ہیں اگر مسوڑے نہ ہو تو پھر بچہ پھر ماں کی پستان کو دبانے سکتا بچہ دودھ جب پیتا ہے تو وہ ماں کی پستان کو مسوڑوں سے دباتا ہے اور پھر وہ چوچتا ہے جس کے ذریعے دودھ اس کو ملتا ہے ہاں مسوڑے دیئے دانت نہیں دیئے بھی نہیں پھر دانت اس کے حکمت ہے اس کے حکمت کا تغاضہ ہے کیا اب یہ اس کا میدہ اب ذرا حضم کرنے کے قابل بن گیا ہے اب یہ کھائے گا تو کوئی ہرش کی بات نہیں ہے تو کھانے کا وقت آیا تو اب دانت دیئے ہاں اب یہ کھاتا ہے اور اس نے دودھ کے ایک متتتے کی اپنے بندوں کے لئے کہ یہاں تک تم دیت پھلا اپنے بچوں کو ہاں کتنے سال دودھ پھلا دے دو سال تک تو کی اجازت ہے اس کے پاس اجازت نہیں ہے چاہے جلدی چھوڑا دے لیکن دو سال رہا دے اس کی دودھ پھلاو دودھ پھلاو پھر کہت دودھ بند کرو ان کا ماں گیا ہو اب دودھ دینا نا پان اب وہ دودھ پیتے ہیں پیتے ہیں ہاں دینا ہو گیا ہے دودھ پینے کا تو رونا شروع کرتا ہے کہ میرا دودھ چھوڑ گیا میں دودھ چھوڑ گیا لیکن اللہ تو رکھے کہ بھرے کیا روتا ہے ایک دودھ چھوڑے گا کتی قسم کے کھانے میں لیں گے تجھے دودھ چھوڑتا ہے تو ماں چاہے باگے کھلا دی ہے کوش کھلا دی ہے روڑی کھلا دی ہے بہن گلوکس گلوکسہ کھلا دی ہے کوئی کچھ کھلا دا ہے کوئی کھچھ رہا دا ہے ایک دروازہ بند اللہ نے کیا اور کلتے دروازے کھول دی ہے ایک حرام کا دروازہ بند کر اللہ تجھے حلال کے کتنی روڑ دروازے کھولے گا بشن دے کے حرام کا دروازہ بند کر پہلے اور یہ بات یہاں درک کہ اللہ نے تیری روزی حرام کی تیہ نہیں کی ہے اللہ نے تیری روزی جو تیہ کی ہے حلال کی تیہ کی ہے تو شیطان کے چکر میں آ کر جلد باز بن کر تو حرام کی دروازہ جاتا ہے اگر تجھے یقین ہو میرا اللہ رزاق ہے اس نے میری روزی تیہ کر رکھی ہے اور میری مقدر کی روزی مجھے مل لی ہے یہ یقین اگر تیرے دل میں آ جائے تو تو کبھی حرام کی تف جائے گا نہیں وہ بات کو کہتا ہے میری تقدری بھی تیری تقدری بھی یہ نہیں ہے وہ شیطان کا بھائی بنا ہوا ہے شیطان تجھے غلط سمجھا رہا ہے غاربن حضور کے زمانے میں ایک ایسا گوئیہ تھا گوئیہ تو گوئیہ میں کمردہ تھا تو منہ بلا کیوں ہی ترہو کیا کرتے یہ کہ کیا کر رہے میری روزی اللہ علیہ وسلم کہ ایک خبردار اسے چھوڑنا چھوڑ دی بنا مدینہ چھوکے چلا جہاں سے اللہ نے تیری روزی حرام کی نہیں تکی ہے حضاریت اللہ تعاق مدہ جا رہے تھے راستے میں نماز کا اکتہ ہوا تو ایک مسجد آئی وہاں ایک آدمی کھڑا تھا اس نے کہا یہ میرے گوڑے گزا سنوالنے میں میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں ہاں نماز پڑھے چلے گئے آپ نماز پڑھ کے جب نکلے لکھے تو دل میں ایک بات دیکھے کہ بیچائے میرے گوڑے کو سنوالا ہے تو میں اس کو انشاءاللہ دو دن ہم 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 در چاہ دن ہم دل میں بات دکھا ہے بار اب بار آئے تو گوڑا ہی نہیں اور گوڑے والا بھی نہیں اب دیکھا تو گوڑا دور پر طرف کیلئے کھڑا ہے اور گوڑے کی لگام نے چین سب نہیں ہے تو جس کو دیکھے تو اس نے گھوڑے کی لگام اور جن لے کر بازار میں بیش کے چلا گیا وہ حضرت یہ دل آتا ہوں نے گھوڑے کو دیکھا گھوڑا تو ہے یہاں تو بازار میں گئے کہ چلو گھوڑے کی لگام جن تو چاہیے ہی تو گئے بازار میں تو بازار میں ایک دکھرم پر دیکھا کہ ان کی وہ گھوڑے کی لگام اور جن وہاں پڑی ہوئی ہے کہا کتنے بیچ ہو گئے کتنے بیچ ہو گئے تو کتنے حضرت علی نے دل میں تیہ کیے تھے پیسے بتایا اس نے کتنے بیچوں گا حضرت علی نے اس کو دیئے اور لگام لے لے اور کہا آدمی نے جلدی کر دی آدمی نے جلدی کر دی اگر صبر کرتا تو اتنے پیسے حلال طریقے سے مل جاتے حرام لے لیے پاستان میں آرہی ہے آن ایک دم مالدہ بننا چاہتا ہے ایک دم مالدہ بننے کے لیے بینک میں جاتا ہے جب تیرے اللہ نے اس بات کو قرآن میں کہا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے اور تیرے نبی کا فرمان ہے سود کا انجام گھٹاؤ ہے سود کے مال میں اور سود کی لائنوں میں ظاہر میں دیکھتا ہے مال بڑھتا ہوا حالانکہ حقیقت میں مال گھٹتا ہے سودی نظام میں سودی نظام والوں کی مثال ایسی ہے جیسے بالو پر بلڈنگ بنانا بالو ہوتی نہیں بالو کیا کہتے ہیں بالو کو ریت وہ باریک ریت ابھی ریت یہ طور بزار مجبوط ہے یہ تو اس سے بھی جاتا کمزور ہوتی ہے اب اس پر آدمی مکان بنا دے ہوئے تو مکان دے ہوئے بہت سرور نہیں کیونکہ ہے لیکن تھوڑے دن میں بالو نیچے سے ہٹنا شروع ہوتا ہے اور جب بالو ہٹ جاتا تو بلڈنگ نیچے یادی ہو رہا ہے ہاتھ دوشے کر رہے ہیں سب خدا مٹائے گا اور مسلمان کو پہلے مٹائے گا اس لیے کہ مسلمان خدا پر ایمان لائے ہیں اور یہ جانتا ہے کہ سود میرے اللہ نے حرام کیا ہے اور یہ اپنے آپ کو جان کر یہ اس قدم کو کھا رہا ہے اللہ کو اللہ اس کی پکڑ کرے گا دنیا میں حالات مسلمان ہی کی بنیاد پر آتے ہیں مسلمان اگر نیک اور صحیح زندگی گزارتا ہے آسمان سے رحمتوں کے برکتوں کے یہ تمام حالات آتے ہیں اور مسلمان اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے تو آسمان سے ویسے فیض دیاتے ہیں مسلمان زکاة رکتا ہے تو مسلمان کے زکاة رکرے پر آسمان والا پانی رکتا ہے مسلمان بے حیاء بے شرم ہوتا ہے خدا تھی زمین پر غدت کام کرتا ہے اس کی عورتیں بے حیائی بے پردی کی ساتھ زندگی گزارتی ہیں آسمان والا ناراض ہوتا ہے اور ناراض ہو کر انسانوں میں ایسی بیماریوں کے دروازے کھولتا ہے جن بیماریوں کا کوئی علاج نہیں آپ اللہ کے نبی کیا حدیث پڑھئی ہے حضور نے محرات سے آنے کے بعد اللہ کے درست اپنی امت پہیں کہ ایک عمل کا اثر کیا ہے بتایا حضر شیخ کی فضل صدقات پڑھئیے حدیثوں میں اللہ تعالیٰ فرماؤ میرے بندوں اگر تم میرے فرما بودار رہو گے میری اطاعت کرو گے میرے دین پر چلو گے جو ذمہ دارے میں نے تمہیں دی ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کرو گے تو میں تمہیں جب بارش کی ضرورت ہوگی بارش برساؤں گا اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوگی بارش کو روک لوں گا او میرے بندوں میں رات کو تمہارے لئے بارش برساؤں گا اور دن میں تمہارے لئے بارش کو روک لوں گا تاکہ تم اپنے کام کر لو حدیث کے الفاظ ہے جب اللہ بندوں کو بارش کی ضرورت ہو بارش برسا ہے اور جب بارش کی ضرورت نہ ہو تو بارش روک لے تو سمجھو آسمان بھالا زمین والوں پر خوش ہے اور جب بارش کی ضرورت ہو بارش نہ برسے اور بارش کی ضرورت نہ ہو بارش برسے سمجھو آسمان والا زمین والوں پر ناراض ہے اللہ کو کوئی زیادہ ہے تیار کھڑی ہے تیار کھڑی ہے کھیتیاں آسمان سے بارد بردہ رجاہ دیری کھیدی گئی اللہ کو یہ مشکل ہے اس میرے بھائی میرا سیزو دعوت کے عزیم محنت میں ہم سب سے کہہ رہے ہیں ہم بھی اسی کے لئے دوست محنت کر رہے ہیں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کے لئے نہیں کر رہے ہیں تاکہ یہ دین العباد اللہ ہمارے دینوں مہتر دے ہاں ہمارا ایمان بنے وہ ایمان کی طاقت جو ایمان کی طاقت ہمیں اللہ کے حکموں پر چلائے اور خدا کی نافرمانیوں سے بچا دے ہاں موت سے پہلے پہلے ایمان بنانے کا موقع ہے اگر ایمان لے کر انسان دنیا سے گیا تو آخرت کی عبد اس نجی خدا اس کی بنا دے گا ہاں جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے پاس ایمان ہے جو اللہ کے مقبول ہے اللہ اسے جہنم کی عبدی عذاب سے بچا لے گا اور جیس نے اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کی اور ایمان کو بنائے نہیں اور ایمان کی حفاظت نہیں کی میرے بھائی تیرے پاس ہزار دو ہزار روپے ہوتے ہیں تو ہزار دو ہزار روپے کی حفاظت کا سامان کرتا ہے اس کے لئے جیب رکھتا ہے اندر کے جیب میں رکھتا ہے میرے دو ہزار روپے ضائع نہ ہو جائے وہ میرے بھائی وہ ایمان جس ایمان پر تیری آخر کی عبدی زندگی کا مدار ہے اس ایمان کی حفاظت کیوں نہیں کرتا جو دنیا سے ایمان چھوڑ گئے گیا اور ایمان ایمان کے بغیر دنیا سے گیا اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کی عذاب میں سے ڈال دے گا مسئلہ آخرت کا ہے دنیا تو ٹھیک ہے کچھ دن رہات کے ہے کچھ دن تکلیف کے ہے پوری ہو جاتی دنیا کی زندگی لیکن دنیا کی زندگی پوری ہونے کے بعد مسئلہ ختم نہیں ہے اس دنیا سے آخرت کا طرف اللہ منتخل کرتا ہے انسان کو موت کے راستے سے اور پھر آخرت میں اللہ نے جزا کا دن کیا ہے ہاں اس جزا کے دن میں اگر انسان کا حساب اللہ لے گا اور اس کے حساب کے لئے کے بعد میں دوست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی خسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مرنے کے بعد آخرت میں دو ہی ٹھیکانے ہیں اور ان دو ٹھیکانوں میں سے کسی ایک ٹھیکانے میں انسان کو جانا ہوگا یا تو جنت ہے یا جہنم ہے تیسا ٹھیکانا نہیں ہے واللذی نفس محمد بیدی اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں حضر محمد سازم کی جان ہے مَا بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَّا الْجَنَّةُ عَمِنَّا کہ موت کے بعد جو آخرت کا عبدی جہنم ہے وہاں انسان کے لئے دو ٹھیکانوں میں سے ایک ٹھیکانے اس سے جانا ہے یا تو جنت یا جہنم جنت کا راستہ ایمان کا راستہ ہے جو لوگ دنیا میں ایمان کی مجی حفاظت کر کے اور ایمان کو بنا کر اور ایمانی زندگی گزار کے دنیا سے جائیں گے ان کے لئے جنت الفردوس چکانا ہے اور جو کفر کی زندگی لے کر گئے شبک کی زندگی لے گئے اللہ کے حکام کو اور اللہ کی نام فرمانے کی زندگی گزار کے گئے ان کے لئے میں تو جہنم ہے ہاں ایسے میرے بھائیو موت سے پہلے پہلے ہمیں سب کو اللہ نے موقع دیا ایمان بنانے کا اپنا ایمان بنا کے لئے کیا صحابہ اسی لئے آپس میں ایک دوسرے کو ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے کماتا ہیونا تموتون تم جیسی زندگی گزارو گے تمہاری موت اسی حال میں آئے گی اور جس حال میں مر کر دنیا سے جاؤ گے قیامت میں اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے ایسے اللہ تعالیٰ چاہروں قرآن پاک میں اپنے بندوں سے گہر آئے ایمان والوں سے گہر آئے یا ایوہ نزینا آوان اتق اللہ حق دقا دہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ او ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور یاد رکھو تمہیں ہرگز موت نہ ہے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو تمہاری زندگی اسلامی ہو تم اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارتے ہوئے مرو اللہ کا نافرمان بن کر نہ مرو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس لئے رفعیو یہ تبلیغ و دعوت کی محنت کیا ہے یہ محنت ہمیں اپنی غلط محنت سے صحیح محنت کی طرف میں دوست جانے کی محنت ہے چوبیس گھنٹے آج ہماری دفعہ کا بول ایمان کے خلاف کا بول ہے بھول کر ہمیں چوبیس گھنٹے میں ایک مطبہ ہی نہیں آتا اللہ کرتے ہیں مال سے ہوگا پیسل جائے دکان کاروبار یہ اللہ تو یاد ہی نہیں ہے اللہ کرتا ہے اللہ دیتا ہے اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے اللہ کے آد میں سب کچھ ہے بول کر بھی نہیں بولتا زبان کی بول ایمان کے خلاف کے ہیں چوبیس گھنٹے کی زندگی میں سوچ یہ نہیں ہے جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے جس اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے میں اس اللہ کی ایمان کر چلوں اس کے حکموں کے مطابق اسے ناراض نہ کرو کبھی سوچ نہیں ہے جو جی میں آئے کرو اللہ راضی ہو یا ناراض ہو کبھی اپی بیوی کا ایمانی ذہن بنانے کی بات کبھی نہیں کیسنے اپنی بیوی کو لایا اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے لیکن اس پیچاری کو دین اور دین کو سمجھانے کی کبھی کوشش نہیں کی سوچو کہ چالیس سال پچاس سال گزر گئے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایمان کی آخرت کی دین کی بات کتنی میں رکھی میں نے اپنے بچوں کو اپنے خالق و مالک کی پہچان کتنی منٹ کروائی ہے بھول کر میں نے چوبیس گھنٹے اس اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں کھائیں چارہ دو منٹ بھی سوچا کہ مجھے اللہ نے نعمتیں کھلائی ہیں ہماری فکر ہیں ہماری فکر ہیں میں دوستوں خراب و ختم ہو گئی دنیا ہی ہے دنیا موت سے پیدے کی زندگی کا فکر ہے موت کے بعد کی زندگی کا دھیان بھی نہیں ہے چوبیس گھنٹے میں موت کو کٹی دیاد کرتے ہیں حالانکہ موت کہہ کے نہیں آئے گی موت تو آ کر میرے دوستوں فور پکڑھ لیتی آدمی کو اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے اللہ ہمینی اعوذو بکم من فجاعت الموت اے اللہ اکتم اچھانک موت آئے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں کیا کہ جائے ہارڈ ایڈ ایک تو سب کو ہوتا ہے جو مرتا ہے سب کا ہارڈ ایڈ ایک ہوتا ہے بغیر ہارڈ ایڈ ایک مرے گا کیسی ہے تو سوچ کہ اگر اس تک تیری موت آگئی تو جنہا کیا ہوگا تو یہ سوچ کہ کچھ نہیں کہہ سکا کچھ نہیں کہہ سکا موت آگئی اگر میں اسی غفرت میں موت برگیت میرا کیا ہوگا یہی جھوٹ کی زندگی یہی حرام کی کمائیاں اور یہی خدا کے نبی کی سنتوں کو زبا کر کے نبی کے دشمنوں کی طریقے زندگی میں لے کر اور میں نے اپنی شادیوں میں خدا اللہ کو اللہ کے رسول کو ناراض کر کے میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں اس حال میں توبہ کے بغیر میری موت آگئی تو میرا کیا ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے ہاتھ رہے دکھو گئے کہنا بند کر وہ تو ڈاکٹروں نے تو ہاتھ رہے اس لیے کہہ دیا کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے بیماری اللہ وہ جانتے نہیں ہیں والنہ فون کہتے ہیں مسلمان ڈاکٹروں کی کہتے ہیں اللہ کا حکم ہو گئے بھائی مسلمان ڈاکٹر ہاتھ رہے کہیں گا نہیں وہ کہے گا اللہ کا حکم ہو گیا یہ اللہ کو پیار ہو گیا ورنہ ہاتھ کس کا چلتا رہتا ہے مرنے کی وقت میں چلتا ہے کسی کا جو مرتا اس کا ہاتھ بند ہو جاتا ہے اب ان کے پاس کوئی سبب نہیں ہے مرنے کا کیوں نہیں کہتے ہیں ہماری عقل یہاں فیل ہے اب ہمیں مجبوراں کہنا پڑے گا کہ اللہ نے اس کو مارا ہے اور اللہ کا حکم آ گیا ہے ایسے کہ بیماری تو کوئی ہے ہی نہیں مسلمان یہ کہے گا بھائی تو اللہ کا حکم ہو گیا اور نہ ہاتھ تو ارے ان کے بند ہو جاتے ہیں مرنے والوں کے ان کے آئیسے ہی سے بند ہوتے ہیں اس کا اللہ کا حکم ہو گیا بھائی فرم بند ہو جاتا ہے فرم بند ہو گیا وہ اسے میرے بھائیو آپ ازاد پہ یہ جمع کرنے کا مقصد میرے دوستوں ایک بات سبجنے کے لئے ہے یہ ہے اس لئے نہیں میرے دوستوں آؤ بیٹھو بات سنو کھاؤ اور چلے جاؤ مسلمان نے اپنی ایک ذمہ داری کو چھوڑا ہے اور جس ذمہ داری کے چھوڑنے کی بنیاد پر یہ دنیا میں پریشانی پریشانیوں کا شکار ہوا ہے اور تو ایمان نہیں لیا ہے اللہ پہ ایمان ہی رکھتے یہ تو اللہ پہ ایمان لگتا ہے اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے مسلمان کہہ رہا ہے اللہ کو ایک مانتا ہے اللہ کی نبیب کو اللہ کی رسول مانتا ہے اور پھر میں دوستوں اللہ کی ناراضگی کر رہا ہے سختہ کر رہا ہے ایک محنت کی طرف جانے کی ضرورت ہے وہ اللہ کے نبی والی محنت ایمان کی محنت جس ایمان کی محنت کے نتیجے میں ایمان جتنا دل میں اترتا جائے گا اور ایمان میں جتنی پختگی اور مضبوطی آتی جائے گی انسان کی زندگی میں اللہ کی اطاعت آتی جائے گی وہ اللہ کا بندہ بن کے جائے گا وہ مسلمان تو تیرے نفس کا غلام نہیں ہے وہ مسلمان تو نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے میں تو نے اقرار کیا ہے آج سے میں اللہ کا بندہ ہوں کیا مددل کہ میں اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں میں اپنی بیوی کا بندہ نہیں ہوں میں اپنے ماں باپ کا بندہ نہیں ہوں میں اپنے خاندان کا بندہ نہیں ہوں میں دنیا کے کسی قوم برادی کا بندہ نہیں ہوں میں تو ایک اللہ وحدہو لا شریک علیہو کا بندہ ہوں جو جس کی مانتا ہے خدا کے حکموں پر خلاف وہ اس کا بندہ ہے ہاں لوگ عام کہہ جائے دو لوگوں پہی مان لائے ہیں اللہ کیا کہتا ہے اللہ کے لئے بھی کیا کہہ رہے ہیں ہم تو اس پر آئیں گے اور اپنے بندوں کو اپنے بچوں کیسے پر لائیں گے ہم اپنے کار خانے میں ہمارے کام کرنے والے مزدور کوئی ہی بات سمجھائیں گے اللہ کا فرمان جس دن یہ مسلمان اپنی غلط زندگی سے توبہ کرے گا کہ اللہ بے شک مجرم ہو اور میں نے تیری زمین پر تجھے ناراض کیا ہے اور تیری مرضی کے خلاف زندگی گزاری ہے مجھے معاف کر دے تو نے مجھے مسلمان بنایا میری ذمہ داری تھی کہ میں مسلمان بن کے زندگی گزارتا لیکن اے اللہ میں نے تیری بندہ بن کے Queensland کی گزاری میں نے اپنے نفس کی غلامی میں یہ کی چاہت اور زندگی گزاری معاف کر دے تو نے مجھے اپنے پیارے نبی کے عمد میں پیدا فرمایا اور تیرے نبی کے عمد میں پیدا ہونے کی ذمہ داری مینے پر یہ تھی کہ تیرے نبی نے جو پیغام مجھے دیا ہے وہ پیغام دنیا کے انسان تک پہنچانے کی میں فکر کروں دنیا کا ہر انسان تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر زندگی گزارے اس کے لئے میں اپنی جان مال کو لگا کر دنیا میں تیرے نبی کا پیغام پہنچانے کی فکر کروں اے اللہ میں نے ذمہ دار وعدہ نہیں کیا ہے میں مجرم ہوں میں بھی مجرم میری بیوی اور بچے مجرم سب کے سب مجرم ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دے سب سے پہنے معافی مانگنے کی ضرورت ہے دنیا میں کتنے ظلم و ستم بے حیائی بے شرمی جانور پرے کی زندگی دنیا میں چل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے تھے وہ زندگی کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت چھوڑ دی ہے اور اتنی چھوڑی اس نے کہ اپنے آنکھوں کھول گیا اپنی زندگی میں وہ زندگی لانے کی مہت نہیں کرتا اپنے گھر میں لانے کی مہت نہیں کرتا دنیا میں اس کو زندہ کرنے کی مہت کبھاک کی بات ہے حضور اباکہ علیہ السلام نے اور آپ کے صاحبہ نے دنیا میں آکر یہ ظلم و تعدی کی زندگی کو ختم کرنے دنیا میں عادل و انصاف کے زندگی زندہ کرنے کی فکریں کی اور جب عادل و انصاف دنیا میں زندہ ہونا شروع ہوا تو ہمیں دوزدہ ظلم و ستم کے دروازے بند ہوئے ہاں آپ سے لاسم اللہ نے پوری دنیا میں اپنے دین کو زندہ کرنے اور پوری انسانیت میں اللہ کی اطاعت کی زندگی زندہ کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے بھیجا تھا اور آپ نے اور آپ کے صاحبہ نے اس پر اپنی جان مال کو کھپایا جس کے بنیاد پر دنیا کے انسانوں کو ہدایت کی راہ بھی لیے اور آپ نے اپنی اس مین دین کی محنت کے لیے آپ نے اپنی تمام اپنی تمام ہم تقاضے قربان کیے ہیں یہاں تک کہ میرے بھائیو حضرت عائشہ صدیق علیہ دلہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دو چاند تین چاند دو دو مہینوں میں دیکھ لیا کرتے تھے دو دو مہینے گھجا جاتے تھے اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پہنے بہر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے آپ نے ایک دن بھی دو کھانا نہیں کھایا ایک بہت کا کھانا آپ نے کھایا دین کے خاطر انسانوں میں یہ زید زندہ ہو انسان اللہ کو پہچانے انسانوں میں انسانیت آئے یہ دو کان دو آنکھ دو ہاتھ دو پیر والے کلام انسان نہیں ہے انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہو انسانیت انسان کو تو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے یہ انسان تو اللہ کا خلیفہ بن کر آیا ہے اس میں انسانیت ہوتی ہے انسانیت کیا ہے وہ اللہ کے نبی بتائیں گے انسانیت کیا ہے انسان تو وہ ہے جو خود بھوکا رہے دوسروں کو کھلا ہے انسان تو وہ ہے جس پہ حیاء ہو شرم ہو عفت ہو پادلامانی ہو جس پہ انصاف ہو جو دیانتدار اور امانتدار ہو جو دوسروں کا خیر خواہ ہو انسانی شفات تو یہ ہیں ہاں ورنہ یہ انسان یہ انسانی شکل میں جانور ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے اولائک اکل انام بلو مضل سبیلا یہ تو چانور ہے چانور بلکہ چانور سے بتتے رہے حضرت مہانا عزت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جو نبی آئے ان نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑتا ہے اور ان تعلیمات کو زندگی میں اختیار نہیں کرتا تو پھر یہ انسان انسانی شکل میں جانور بن جاتا ہے حضرت فرماتے تھے جانوروں کی تین قسمیں ہیں جانوروں کی تین قسمیں ہیں ایک جانور کی قسم وہ ہے جو اپنی پیٹ کو بھرنے کے لئے کسی کو نخصان نہیں پہنچا دی پیٹ بکڑیاں یہ میں دوستو جانور یہ اپنے جنگل میں جا کر اپنا پیٹ پر گیا جاتے ہیں لیکن وہ اپنے پیٹ کی فکر کرتے ہیں دوسرے کسی کے نہیں فرمایا جب انسان اپنی انسان سے گرتا ہے تو یہ جانور کی پہلی سپ میں آتا ہے چاہاں کرتا ہے وہ وہ یہ کہتا ہے اپنے سے کسی کا بھلا نہ ہو تو برا بھی نہیں کرتے گا اپنی فکر دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں اپنا پیٹ بھرنا چاہیے کوئی بھوگے مرے مرے یہ بھی انسان انسان نہیں ہے یہ انسانی شکل میں جانور ہے حل فرما دیتے ہیں انسان کو اللہ میں دو آنکھیں دی ایک آنکھ بھی دی دیتا کام چل جاتا دو کیوں دی فرمایا دو آنکھیں اس دیتی ہیں ایک آنکھ سے اپنا نفع دیکھیں دوسرے آنکھ سے دوسرے کا نفع دیکھیں اپنا اپنا کے گنے بیٹھے پھر فرما دیتے ہیں اور جب انسان نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ کر اور نیچے گرتا ہے تو جانوروں کے دوسری قسم ہیں وہ دوسری قسم کیا ہے جو اپنے پیٹ کو بھرنے کے لئے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے فرما شیر چیتا بیڑیا یہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لئے دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ کبھی نہیں سوچتے یہ بچارہ دیہات میں رہنے والا اس کے پاس دو بکرییاں ہیں ان دو بکریوں سے اپنے بچوں کے پروڑیش کرتا ہے یہ تو اپنا بھوک کے مارے آتا ہے اس کی بکری کو لیتا ہے پھار کر کھا کر چرا جاتا ہے فرما ہے انسان انسانی سے گرتا ہے اور یہ بھیریوں چتہ چتہ بنتا ہے یہ اپنی اپنی بیوی کو پانچ ہزار کی ساڑھی پہنانے کے لئے اپنی کرسی پر غریب سے کہتا ہے کچھ وزن نکھو اور غریب کی بچی ننگی ہو جائے ہو جائے میری بیوی کی بچی سمپر پانچ ہزار کی ساڑھی آنی شاہی ہے یہ اپنے یہ اپنے مکان کو بنانے بنگلوں کو بنانے کے لئے میدد غریبوں کے جھوبروں خادم کر دیتے ہیں یہ انسان نہیں ہے یہ انسان کی شکل میں چیتے ہیں چیتے بھیڑیے ہیں اور پھر فرما ہے تیسی قسم جانبانوں کی یہ ہے کہ جو جن کا کامی نقصان پہنچانا اپنا نفع مفع کچھ نہیں کہ صاحب ہے بچو ہے صاحب اور بچو دوسروں کو نقصان پہنچانا جانتے ہیں انہیں تو دنگ مارنا ہے اس دنگ مارنے کے بعد کچھ نہیں سوچتے ہیں کہ بیچاری کی رات پر کی دل خراب ہو جائے گی وہ دنگ مارتے ہیں فرما ہے انسانوں ویسے انسان ہیں جن کا کام لوگوں کو نقصان پہنچانا یہاں کی بات یہاں کہنا یہاں کی بات یہاں کہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ انسانی شکلوں میں یہ صاحب اور بچو ہے انسان نہیں ہے اس لئے بھائیو ہماری بڑی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی جو مسلمان یہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں نبی کا امچی ہوں اوہ میرے بھائی تو کہتا ہے میں بیوی کا شوہر ہوں تیری ذمہ داری سمجھتا ہے تو کہتا ہے میں بچوں کا باپ ہوں میری کیا ذمہ داری تو جانتا ہے تو کہتا ہے میں کاروباری آدمی ہوں تو اپنی ذمہ داری جانتا ہے سمجھتا ہے تو یہ بھی تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں تیری کیا ذمہ داری پونے سات سو اور آٹھ سو کروڑ انسانوں میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اپنے آپ کو انسان نہیں کہتا تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مسلمان ہونے کہتے ہیں میں تیری کیا ذمہ داری سوچ تو یہ کہہ رہا ہے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تو اللہ کے نبی کے امتی ہونے کے عدیبار سے تیری کیا ذمہ داری ہے آج مسلمان نے اپنی ذمہ داری کو بنا دیا ہے احساس اچھا بھولنے کو بھی بھول گیا ہے کہ میں بھول گیا ہوں جس مسلمان کی زندگی کا مقصد تھا کہ اپنی آخذ بناتا اور دنیا کی انسانوں کے آخذ جیسے بنے وہ میرے بھائی یہ بغیر ایمان کے مریں گے اور مر کر جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں آگ میں جلیں گے میرے بھائی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے تھے اوہ لوگو تم تو جہنم کی تب بھاگے جا رہے ہو اور میں تمہاری کوپ کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہاں جاؤگے کہاں جہنم میں جاؤگے اس کو فرشیر کے کی زندگی چھوڑو اپنے خانے کو مالک کو پہچانو اور اس اللہ کی اتحاد کی زندگی گزارو تاکہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی تمہاری زندگی کو خوشحال بنائے گا اور تمہیں آخر کیا بھائی زندگی کی طرف ہمیشہ کامیاب ہو جاؤ گے تم اللہ کی طرف آؤ اس لئے بھائیو ایک محنت ہے چار مہینے یوں نہیں مانگ رہے تمہاری دکانوں کاروبار سے میں کوئی دشمنی نہیں ہے باقی میرے بھائی ذمہ داری شور کا زندگی گزارنا اچھی بات نہیں ہے اگر اپنی ذمہ داری کو شور کر تم چاہے دنیا بھر کے مالک بن جاؤ اللہ تعالیٰ ناکامی کا فیصلہ کرے گا اور پروپلم بڑھتے جائیں گے کینشن کے میں دو سعالات آتے جائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو بھی ہماری اتحاد سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے تو تنگیوں سے انسانوں کو نکالنے آیا ہے تیرے زبان پر تنگی کا دلز یہ صحیح نہیں ہے دنیا کی قوموں کا مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے تیرے پاس ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کیانے والے انسانوں کے دونوں جہان کے مسائل کا حل لے کر آئے ہیں آپ نے قیامت تک کیانے والے انسانوں پر ایک پیغام دیا ہے یہ پروپلم 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 بول رہے ہیں ٹینشن ٹینشن اس سے نکلنے کا میں دو سال اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے بتایا ہے ان کی یہ جناہوں میں ان کے مسائل کا حل نہیں ہے اور جانوں کی زندگی گزارنے والے انسانوں کے تھیریوں میں ان کے مسائل کا حل نہیں ہے ان کے مسائل کا حل تو رحمت العالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ بتایا ہے آپ نے فرمایا من اصلح ما بینہو وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہو وبین خلقی کہ جو آدمی اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا تو اپنے اللہ کے معاملے کو بھر گئی جہاں تو نے اپنے معاملے کو اللہ سے ٹھیک کیا اللہ تیرے تیری بیوی تیرے بچوں تیرے خاندانوں تیرے 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 اتنے متعلق مخلوق ہے سب کے درمیان کے معاملے کو اللہ ٹھیک کر دے گا وہاں سے ٹھیک ہوگا ہاں اس نے میرے بھائیو آج انسان نے اپنا معاملہ اللہ سے بھی بھڑا ہے اللہ کو ناراض کیا ہے نافرمانی کرتا ہی ہے نماز چھوڑتا ہے خدا کی زمین پر فساد پھیلا رہا ہے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر نبی کی دشمنوں کی فیشنوں کو زندگی میں اختیار کا فساد پھیلا رہا ہے اپنے شادیوں میں نکاحوں میں اللہ کے حکموں کو توڑ کر میں تو بے حیائی اور بے شرمی کی تمام لائن اختیار کر رہا ہے فساد پھیلا رہا ہے اپنا معاملہ اللہ سے دوست کرو توبہ کرو معافی مانگو ایمان پر محنت کر کہ اپنا ایمان بناو جو ایمان ہمیں اللہ کے حکم پر کھلا کر دے اپنے ایمان کا انمی پر اتنی محنت کرو کہ جو کلمہ ہماری زندگی سے نبی کے دشمنوں کے طریقے نکال کر نبی کے سنت اور زندگی کے حمائنے پیدا کر دے نبی والی محنت کرو تاکہ نبی والا درد و غم خدا ہمیں دے دے ہاں اس بنیاد پر میں دوستوں کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اگر ہم نے اپنے زندگی کو درست کیا اللہ کے دین کو زندگی میں لانے کی محنت کی اور ہمارے گروم اللہ کا دین جب داخل ہو جائے گا زندگی میں تو میرے بھائیو یہ دین اپنے ساتھ تمام برکتیں رحمتیں محبتیں ہر لائن خیر خواہی ایک دوسرے کے کام آنے کے جذبے یہ سب اللہ تعالیٰ اس دین کے آنے پر ہمارے گھروں میں لائن بندہ کر دے گا ہاں گھر میں لائن کا کنکشن لے لیتے ہو تو کنکشن آنے کے ساتھ گھر میں لائن بھی آتی ہے ہیٹر بھی آتا ہے کولر بھی آتا ہے سب آ جاتا ہے اس بے دوستہ بجلی کے جتنے فائدے ہیں وہ تمام فائدے ملتے ہیں میرے بھائیو ایسے جب گھر میں اللہ کا دین آئے گا ہدایت کا نور اور روشنی آئے گی تو اس کے آنے کے بعد اس کے تمام فائدے ملیں گے سب سے پہلے ہماری زندگیوں میں آپس کی محبتیں آئیں گی بھائیچارگی آئے گی برکتیں آئیں گی خبیتیم پروری بیوہ پروری کی جذبیہ حوصلیں آئیں گے ایک دوسرے کو ماف کرنا درگزر کرنا یہ تمام صفات اس دین کی راستے سے گھروں میں آئیں گی جس کی بنیاد پر دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا سب سے پین اللہ ہمانے ہمیں دے گا اور ہمارے زندگی دنیا ہمیں خدا پھیلائے گا اور یہ محنت کرتے کرتے ہیں مر گئے تو قیامت کی دن اللہ تعالی شان ہو ہمیں اپنے ندی کے ساتھ ہمارا عاش فرما کر ہمیں جنت داخل کر دے گا اسے بھائیو آپ ازا سے گزارش ہے شیطان کے چکڑوں سے نکلو شیطان جو جگہ میں تو میں تو دیدار ہوں پانچک کی نماز پڑھتا ہوں پانچک کی نماز اللہ کا ایک ہوگا میں وہ نماز بھی صحیح نہیں ہے اگر نماز صحیح ہو جائے تو نماز چوبیس گھنٹے کی زندگی پر سے ڈالے گی باقی معاملات معاشر اخلاق یہ ہماری نکاں ہیں نبی کی سنت علیہ زندگی نہیں ہے نہیں ہے میرے دوستوں ہمیں شیطان سمجھتا ہے اللہ کا شکر ہے جو کچھ کا خیر کے کام ہوتے کرتے رہتے ہیں اللہ کا دیوہ مالخواست کرتے ہیں مدرسوں مسئل دیتے رہتے ہیں مسئلہ اتنا نہیں ہے یہ شیطان کے چکر ہے جو خرچ کر رہا ہوں اس خرچ کرنے کا طریقہ سیکھا میں نے سوچیں اگر اللہ کے لئے خرچ کیا ہے تو اللہ کے خرچ کرنے کے معنی ہے آپ کو عجو صاحب ملے گا لیکن آپ پر جو دین کی سیکھنے کی ذمہ داری ہے اللہ کے دین پر چلنے کی وہ تو پوئی نہیں ہو رہی ہے مدرسوں میں مدرسیں چل لیں مقادر چل لیں اور آپ کا تو قرآن بھی صحیح نہیں ہے آپ پر تو اپنا قرآن بھی صحیح نہیں کیا آپ تو نماز پتہ نماز کے مسئلے بھی پتہ نہیں ہے آپ کو تو کیسے نماز پڑھنے چاہیے اور حالکہ اللہ نے آپ پر علم سیکھنا فرض قرار دیا ہے اتنا دین کا علم سیکھنا فرض ہے جس سے حلال و حرام کی تمیز کرسکے آدمی مسلمان کو دکان پر جانے سے پہلے دکان کے علم کو سیکھنا ضروری ہے اس نے میرے بھائیو آپ وضع سے ایک بات فرمات کہہ رہے ہیں ہم لوگ کے دوستو آپ کے زندگی میں جب تک یہ ڈھائے من کا جسم اللہ کے دین کی محنت میں نہیں تکے گا دین زندگی میں نہیں آئے گا مدرسہ میں نے کھولا مدرس کا خرچہ چاہے میں اٹھا رہا ہوں لیکن میری اولاد مدرسے میں نہیں داخل ہوگی تو حافظ ظالم نہیں بنے گی جتنے پڑھیں گے وہ پڑھیں گے باقی میری اولاد تو جائز جھٹ اور میں اگر اولبہ کے پاس بیٹھ کر دین نہیں سیکھوں گا میں بھی جائز جھٹ رہوں گا ٹھیک ہے سجر صاحب نے سیکیٹی صاحب نے ٹرسٹی صاحب باقی اس مدرسے کے کھولنے کے بعد ان کو کیا ملا ان کا تو کلمہ بھی صحیح نہیں ہو رہا ان کی دلماز بھی صحیح نہیں ہو رہا کیوں کہ انہوں نے اپنے ڈھائیمن کا جسم اس مدرسے میں داخل نہیں کیا علم کے حلقوں میں جا کے یہ نہیں بیٹھے قرآن کو صحیح کرنے کی فکریں انہیں نہیں کی ہاں ہے متولی اور صدر صاحب لیکن پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین یوں پڑھتے ہیں اور ان کے مدرسے میں جو داخل بچے ہوئے ہیں وہ قاری ہے ماشاءاللہ وہ قاری ہے اور ان کا تو قرآن بھی صحیح نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین یوں پڑھتے ہیں الحمدلہ الحمد نہیں ہوا رب العالمین نہیں ہوا رب العالمین یہ پڑھتے ہیں اور مطمئن ہے میرے دوستو قرآن پاک کو صحیح سیکھنا واجب ہے کوشش کرنا ہمارے ذمہیں ہے بعض اللہ لوگ کہتے ہیں ان کی زمان جلدی چیز کو حاصل نہیں کرتے ہیں حالانا کہ میں تو کوشش کرنے کے بعد کوئی چیز مشکل نہیں ہے قرآن کو یہ بارے میں علمیہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو قرآن کو آسان کر رکھا ہے ورہا قدیسن ہے قرآن ذکر فیاد میں متقید اور قرآن پاک سے تو آدمی کا دماغ تھکتا نہیں ہے بلکہ قرآن پاک سے تو آدمی کا حافظہ اور خوی ہوتا ہے قرآن صحیح کرنا دکاندار کے لئے دکانداری کے مسئلے سیکھنا واجب ہے حلال و حرام کا علم نوکری والے کے لئے نوکری کے مسائل سیکھنا ضروری ہے کھیتی والوں کو کھیتی والے کے لائیں کے مسائل سیکھنا ہوں گے ہاں تبلیغ میں میں دوستو فضائل کا علم جو ہے یہ تو میں دوستو ایک علم ہے فضائل کا تاکہ دلوں میں اللہ کے دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو اور ایک مسائل کا علم ہے اس مسائل کا سیکھنا علماء کے پاس جا کر ضروری ہے لیکن یہ کب آئے گا جب جماعت اچھا میں جاؤ گے نا اور اندر کے آنکھ کھلے گی اور آخرت کہ میری آخرت تو دین سے بنے گی اور دین کو سیکھنا تو ضروری ہے تو پھر آپ بھی میرے دوستو اوقات نکال کر مسجد میں جا کر مولی ساتھ باکباز بیٹھ کر اپنی ضرورت کا علم سیکھتا ہے ہاں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تبلیغ میں لگنے کے بعد جب اندر ایک احساس پیدا ہوا تو میرے دوستو حالانکہ وہ ڈاکٹر ہیں حالانکہ وہ کاروباری لوگ ہیں لیکن میرے دوستو مدرسوں میں جا کر اللہ کے دین کے علم کو حاصل کیا اور عالم بنے ہاں اس میں بھائی میرے عزیزو موز سے پہلے پہلے موقع ہے کر لو ایمان سیکھنے کا اگر ایمان سیکھتے سیکھتے دین سیکھتے سیکھتے دین کی مہت کرتے کرتے اگر ہم مر گئے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ ہمیں ہبائی نجات دے دے گا کہ میرا بندہ ایمان سیکھتے سیکھتے آیا ہے میرا بندہ میرے دین کی مہنت کرتے کرتے آیا ہے میرا بندہ میرے نبی والی محنت میں تھکتے آیا ہے اللہ تعالیٰ میں دوستو ہماری آخرت پر نجات کر دے گا اور ہماری محنتیں دنیا میں خیر کو وجود ملائے گی بہت سے بہت سے بہت سے یہ آپ جو جمع ہوئے ہیں یہ تھوڑے جمع ہوئے ہیں اس کے پیچے محنت ہوئی ہے مجلدوں میں متحادوں میں لوگ آئے ہیں جنہوں آپ کو دعوت دی ہے اور میرے دوستو اجتماع کی دعوت دے کر آپ کو یہاں پر آنے کی دعوت اجتماع ہوئے میرے دوستو ایسے جب دین کی محنت سب مل کے محنت کریں گے اور سب میرے دوستو اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لئے حد برمانہ شروع کریں گے اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنی بستیوں میں اپنے اپنے خاندانوں میں اور پوری دنیا میں تو اللہ تعالیٰ شان ہو اس امت کے نقل و حرکت میں آنے اور محنت کرنے پر اللہ خوش ہو کر اپنے دین کو دنیا میں زندہ کر دے گا اور ہم ذریعہ بن جائیں گے اور نبی والی محنت کرتے کرتے موت آئے گی تو نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا من تشبہ بے قومن حوش رحمہ ہوں جو جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا قیامت میں اسی کی ساتھ اٹھایا جائے گا ہاں اللہ کے پہنے بھی زندگی کسی میں دکی میرے دوستو آپ نے اپنے آپ کو تھکایا گلائے دین کے خاطر پیٹ پر پتھر باندھے دین کے خاطر گھر میں دو مہنے چلا نہیں جلا دین کے خاطر زندگی پر ایک وقت کھانا کھایا دین کے خاطر آپ میں آپ کی بیٹ فاطمہ نے آپ کے نوازوں نے صحابہ نے صحابہ نے میرے دوستو گھروں میں فاقع آئے دین کے خاطر آئے اور اللہ کے دین کو دنیا میں پہنچانے کی محرد کی خاطر آئے میرے بھائیو اگر ہم اور آپ تھوڑا سا ترطیب بنا کر اپنی جان کو دین پر لگائیں گے اللہ کے دین کی محرد جو بھی ہماری راہ میں محنت مجاہدہ اختیار کریں گے جان مال لگا کر صحابہ کے در محنت کریں گے ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے رہیں گے اور میں تو سیادر کو گھروں میں جب دین آئے گا اللہ کی رضا خوش والدنگی آئے گی اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت کرے گا اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں دیا دنیا بھر کی دولت دے دی میرے بھائیو ان کی جان مال کوئی چیز محفوظ نہیں ہے اللہ کا اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے دین کی حفاظت میں پارخ اٹھا کے دیکھ لو آپ اپنی خاندانوں میں اور آپ اپنی بستیوں علاقوں میں ذرا ایک دن غور کرو کہ آج سے چالیس سال پہلے جو لوگ بڑے ذمہ در کہہ جاتے تھے مال والے تھے آج ان کی اولاد کا حال کیا ہے آپ کو اندازہ ہوگا باپ نے مال دیا دین نہیں دیا مال دیا اب یہ بچے غفظت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اللہ کہتے ہیں مال فتح نے کہاں کہاں لگا دیا اور میرے دوستو بعد میں ان کے ہاتھ میں دنیا بھی نہیں رہی دنیا بھی نہیں رہی اس نے آپ اداز سے گزاری میرے دوستو اپنے پر رحم کھاؤ اپنے اولاد پر رحم کھاؤ امت مسلمہ پر رحم کھاؤ پوری انسانیت پر رحم کھاؤ اور اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو جو ذمہ داری دی ہے اللہ کے دین کی خاطر جانی مالی قربانی دے کر ایک ایک انسان کے لیے محنت کرنا ایمان و دین کی اس محنت کو زندہ کیا جائے تو اللہ تعالی شان ہو رحم کھا کر ہمیں بھی نوازے گا دین کی محنت سے خدا سب سے پہلے دین ہمیں دے گا ہمارے گھروں میں دین آئے گا اور دین کی محنت کے ذریعے دین دنیا میں زندہ ہوگا جس کے نتیجے من اللہ کی رحمت آئیں گے اس نے آپ سے ہمارے گزارش ہے ہر سال آپ کے بڑوتے ذریعے میں ہم آتے ہیں اور اجتماع ہوتا ہے اس سال ماشاءاللہ منڈب بھی بڑا ہے مجموعہ بھی بہت آ گیا ہے ہاں وہ اتنا منڈب مانکے سوچتے ہیں اس طرح ہو جاؤ ہے ہم ان کو کہتے تھے جتنا منڈب بناو کہ اللہ اتنی آدمی بھیجے گا منڈب بڑے بناو تو بڑا منڈب بناو کہ خدا اتنی آدمی کو بھیجے گا اب دیکھو ماشاءاللہ کتنا بڑا منڈب بنایا اور کتنا پورا منڈب بڑھ گیا دین کی خاتے تو میرے دوستو اور اگر یہ منڈب والے ان فکر ملے کے جاؤں ہیں کہ اب تو محنت کرنی ہے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہونا چاہیے یا تو اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا یا پھر ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اگر یہ تیہ کر کے اگر یہ مجموعہ اٹھیں گے پھر دیکھو اللہ تعالی شان ہو ہمارے محلوں میں بستیوں میں اللہ اپنے دین کو زندہ کرنے گا کوئی بے نمازی نہیں رہے گا ہمارے گھروں میں اور ہر مسلمان اور اپنے دین کی سیکھنے کی حکمت لگے گا آج مسلمان نے دین کو سیکھنے کے لئے جو وقت دینا چاہے ہو نہیں دیا آج اس کا وقت بیکار کاموں میں لگ رہا ہے بیکار خرافات میں گناہوں میں ہاں اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس کاموں لگ رہا ہے ہمارے رضا فرمایا کرتے تھے کرنے کے کاموں میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے وہ نہیں ہوگا جاج ہو رہا ہے میرے دوستو رات کے بارہ بار وجہ کے ایک بجے تک مسلمان بیٹھا بات ہے کب پہ مار رہا ہے اور جا کے سو رہا ہے وجہ کے نماز غائب ہو رہی ہے کیا ہوگا اور یہ باپ جو میرے دوستو صبح جا کے سو سوتا پڑا رہتا ہے اس کی اولاد پر اس کی زندگی کے کیا اثر پڑے گا آپ سوچئے اس لئے بھائی آپ اجاز سے مزارش یہ ہے ایک محنت ہے اس محنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے صحابہ کے ہاں وقت لگانے کے تین جگہیں تھی ایک جگہ حلال پاک روزی کمانے میں دوسرا اپنے بال بچوں کی دینی ہیمانی تربیت میں گھر میں اور تیسرا مسجد میں مسجد کے تقاضے ہوتے تھے مسجد میں تعلیم کے حلقے ہوتے تھے لوگ اپنے دین کو سیکھنے آتے تھے یہ اپنے آپ کو ان کی فکروں میں لگاتے تھے اور انہیں کھلا دیتے پلا دیتے چوتی جگہ نہیں تھی جو آج ہم نے اختیار کی ہے چوپالوں میں دوستو بازاروں میں آدمی کے وقت گزر رہا ہے غفرت میں اس نے آپ اداز کے گزارش میں دوستو سب کے سب یہ تے کرو کہ نہیں بھائی اب اللہ کا بندہ بن کر اور پیارے نبی علیہ السلام کا امتی بن کر اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے پیارے نبی والی محنت کے ذریعے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو اس کی لجانی والی خوربائیں دے کر موت تک اس محنت کو کرتے رہیں گے ارے کرو گے اپنے لئے کریو اللہ کے لئے اپنے بچوں کو دین دے کر جاؤ اللہ کے لئے ہم اپنے بچوں کو سب دے رہے ہیں کھانا پینا کپڑے لگتے ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں میں اگر نہیں مل رہا تو دین نہیں مل رہا اور اگر مل رہا تو دین کے خلاف کی زندگی مل رہی ہے اللہ کے لئے رحم کھاؤ ارحمو من فیر آرد زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اللہ کے دین کی مدد کے لئے قدم اٹھاؤ گے اللہ تمہاری مدد کے لئے اپنے ہاتھ بڑھائے گا جاؤ میرے بندوں اور مسلمان دین کی جتنی ذمہ داری دل پر اپنے اوپر اٹھاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی اجمیہی مدد کرتا ہے اس میرے بھائیو چار مہینے آپ کے سپاس اس نے مانگتے ہیں چار مہینے ایک مرتبہ اپنی ضرورت سمجھ کے لگاؤ اپنی چاند اور مال لے کر وہ حضور والے عمال دعوت کی محنت تعلیم کے حقے ہاں ذکر عبادت کا ماحول عوض میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور پیار سے میرے دوستو وقت ازارنے کی تربی میرے دوستو مشق خدمت ہے خدمت ایک دوسرے کے خدمت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ میرے دو نرمی اور بھرائی توازوں کے ساتھ نکوزانے کے بشکرنا چار مہینے جب آدمی میرے دوستو ان آمان میں صحیح فکر ساتھ لگاتا ہے جس کی بنیا پر اللہ اس کے ایمان کو بناتا ہے اللہ کا تعلق ملتا ہے اللہ اللہ کے نبی کی محبت ملتی ہے مسلمانوں کی میرے دوستو حمدر جی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہماری نمازیں صحیح ہوں گی اللہ کے راستے میں نکل کر چان اور مال کو اللہ کے دین پر قربان کرنے کے اللہ جذبے دے گا اور پھر اگر ان فکروں کے ساتھ مر گئے اللہ نے کامیوں کر دے گا اے دوسرے سب کے سب تہکر ہوگی انشاءاللہ ایک مرتبہ تو صحابہ کی پیروی کرتے ہوئے کیونکہ صحابہ سال میں چار مہینے اللہ کے دین کی محنت کی نقل و حرکت میں لگاتے تھے ہاں ہم ہر سال نہیں لگا سکتے ایک مرتبہ زندگی میں صحابہ کی مشابت پیروی کرتے ہوئے ایک مرتبہ چار مہینے اللہ کے راہ میں نکل کر ان عامال میں اپنے آپ کو لگا کر امت کو ان عامال میں لگانے کی مہد کرتے ہوئے چار مہینے پورے کر کے پھر آویں پھر میرے دوستو کم سے کم دسویں حصہ دین کو دو دسویں حصہ سال کا دسویں حصہ چلہ ہے چالیس دن دین کیلئے فارق کرو چالیس دن دین کیلئے فارق کرو اور اس لئے فارق کرو کہ میں جا کر محنت کروں گا تاکہ اللہ میرے ایمان میں ترقی دے میری زندگی میں آخر تفک بڑھائے اور امت کو اس محنت پر کھڑا کر دے جس علاقے میں جاں ہیں ان علاقوں میں مسلمان کی خوش آمد کرو اللہ کے لئے کہ بھائی اللہ نے اپنے کو مسلمان بنایا ہے بھائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس دین کو زندگی میں لانے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے ہم بھی اس لئے نکلیں ہیں تو بھی اللہ کے لئے نکل کیار کرنا خوش آمد کرنا بات کرنا نہیں خوش آمد کرنا اتنی خوش آمد کرو کہ وہ مسلمان نرم پڑ جائے اللہ کے دین کی محنت کی قد اٹھائے جب یہ محنت کرے گا اس کے زندگی دین آئے گا جب یہ دوسروں میں محنت کرے گا وہ اللہ کے محنت لگیں گے ان کے زندگی دین آئے گا اس کے زندگی میں دین دے گا گھر جائے گا تو اپنے بچوں کو دین سکھائے گا اپنے بچوں کو دین لانے کمشی کرے گا اس دیکھے اس میں دوستوں ہر گھر میں دین آئے گا اللہ کے دین کی محنت زندہ ہوگی اور اس کا ذریعہ ہم اور آپ بن جائیں گے اس دنے سب کے سب دیکھ کرو ایک مرتبہ چار مہینے اللہ کے دین کی محنت کے لئے ضرور فارق کریں گے ارے کرو گے کون کون کرے گا جب ہاتھ اچھے کرو اہاں اجھے تو کئی جماعتیں بن جائیں گے اچھا جب ہاتھ اچھے کیے تو اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محتاج بڑھ کے پیش کرو دیکھو ایک بات یاد رکھو اگر ہم اور آپ اللہ کے دل ایک بارش بڑھیں گے اللہ ایک ہاتھ بڑھے گا ایک ہاتھ بڑھو گے اللہ دو ہاتھ بڑھے گا چل کر جائیں گے اللہ دو کر لے گا اللہ کی مددہ حال میں ہمارے ساتھ ہیں بشن دیکھا ہوں اپنی عملی طور پر قدم اٹھائیں میرے دوستو اس لئے آپ سے ہمارے گزارش ہے آج کل پر مٹ ٹال ابھی سے کوئی آپ کے دل میں بات آئی ہوگی لیکن شیطان نہیں کہا ابھی نہیں پھر شیطان کیا ذائع دے گا ابھی نہیں پھر پھر کے مارے ٹال نہ شیطان ہمیشہ دین کے کاموں مت ٹال و ٹول کرواتا ہے آدمی پھر کل پھر کرتے کرتے کچھ نہیں کر سکتا ہے اور اگر آدمی فوراں کی حمد کرتا ہے کہ نہیں میرا اللہ ہے میرا اللہ میری مدد کرے گا میں ایک قدم اٹھاؤں گا میرا اللہ میری مدد کرے گا دوستو جب آدمی اپنے آپ کو ہمت سے پھیش کر دیتا ہے تو اب کمر شیطان کے ٹوب جاتی ہے اور اللہ کی منت آ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے دین کے کاموں میں استعمال کرتا ہے قبول کرتا ہے اور دنیا کے کاموں پر خدا کفیل بن جاتا ہے ان کے دنیا کے کام بھی اللہ آسان کر دیتا ہے اور ان سے اللہ دین کا کام دیتا ہے آپ کے بہت عزیلے میں بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو ما شاء اللہ اللہ کے دین کے تغازوں پر افریقہ گئے امریکہ گئے کہاں کہاں اللہ نے پہنچا دیا ان کے انتر کے ارادوں پر خدا سے جب معاملہ آدمی کرتا ہے کہ نہیں اللہ مجھے تو کرنا ہے تو آسان کر دے پھر اللہ کہتا اچھا میرے مدد تو فیصلہ کرتا ہے ہم بھی تجھے آسان کر دیتے ہیں میں دوستو ایک آسان چیز ہے سمجھنے کے لیے اس مجمع میں یہ تھیتنا مجمعہ ہے نا ان میں کوئی بھی نماز جمعہ کے نماز نہیں چھوڑتا ہوگا اور جمعہ کے دن یہ لوگ نماز جمعہ کے لیے مجھے میں جا کر جمعہ کی نماز عدا کرتے ہوں گے اور جب ان کو کہہو ہیں پانچ ایک نماز پر دعا کرو آپ نے کہاں پانچ ایک نماز پر یا دوست دعا کرو اللہ عفیق دے یہ یوں کہتے ہیں اب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جمعہ کی نماز کے لیے کون دعا کرتا تو ہرے ایسا جمعہ کی نماز میں پابندی کیوں ہو رہی ہے اسے میرے بھائیو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعہ کی نماز کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا یہ آپ کے اندر کا فیصلہ ہے اگر جمعہ کی دن کوئی مسلمان آپ کو جمعہ کی نماز پڑھ کر آپ ٹکلیں اور آپ کو سلام آنے کو اندرائے بھائی آپ دن جمعہ نماز پڑھو تو آپ جادے جادے رک جاؤ گے کہ کیوں پوچھتا ہی ہے اس کا یہ سوال کرنا آپ کو اچھا نہیں لگے گا کیوں کہ آپ کے دل میں نماز پڑھنے کا اتنا پکا ارادہ ہے تو اس کو پوچھنا بھی آپ برداشت نہیں کرتے ہاں اگر زیادہ اس نے کہا نہیں کہہ جاؤتا پہ جاؤتا پہ تو تھوڑی دیکھتے کیوں پوچھتے ہو میں مسلمان نہیں ہوں جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھوں گا یہ کہے گا اور جمعہ کے دل کوئی کش کرنے جاتا نہیں ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنے والا پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے سے پہلے مسجد میں ہوتا ہے کون لاتا ہے ان کو جب آپ بتاؤ کون لاتا ہے اللہ لاتا ہے کیوں ان کے اندر کے فیصلے کی وجہ سے کہ جمعہ کی نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا جمعہ کی نماز تو پڑھنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو لے آتا ہے اور اسی مسلمان سے کہو کہ ابراہیم اللہ جمعہ کی نماز قبول فرماؤے اب اصلی نماز معاشو تو بات سونے کا نہیں چلتے جگہ انشاءاللہ اس کو پڑھنی تو ارادت آئی نہیں تو دو گھنٹے کے بعد اثر ہے یاد نہیں رہتی اور ایک ہفتے کے بعد جمعہ ہے جمعہ یاد بھی رہتی ہے صبح سے تیاری کر کے آجاتا ہے اور اللہ اس کو لاتا ہے یہی بات میں دوست یہاں ہیں اگر ہم اور آپ فیصلہ کریں کہ نہیں ہے اللہ اب تک تو زندگی خفت پر گزاری ہے اب تو مسلمان بن کر اور تیرے نبی کا امت بھی من کری جینا ہے تو خدا اس کو بھی آسان کر دے گا اور تیرے دین کے بعد بولے کر دنیا کی آخری کونے پر جانا ہے جب اندر کا تمہارا فیصلہ ہوگا اللہ وہ بھی آسان کر دے گا اس میرے بھائیو آپ سے مارے گزاریش ہے اللہ سے معاملہ کرو یہاں ہوں تو مت دیکھو سب مخلوق مہتاج ہیں ہاں اللہ بڑے بڑے کریمیں قدر کرنے والے ہیں اپنے بندوں کی نیکی کی نیت تو خدا نیکی دیتا ہے ابھی نیکی 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 کے نیت کیا تو نیکی دے دیتا ہے تو میں دوستو بتاؤ اگر ہم اور آپ جب سے فیصلہ کریں گے ٹھے کریں گے اور اللہ سے مہتاج بن کر بھانگیں گے تو اللہ ہمیں نہیں دے گا ضرور دے گا میں دوستو اللہ کے وعدوں پر یقین کا فیصلہ کرو یہی سے جانے کا فیصلہ کرو یہی سے اور یہی سے جانے کا فیصلہ کرو گے اللہ تمہارے اندر کی نیت گہ دوازت طوری مدد کرے گا اور آسان کرے گا اسے میں دوستو بیٹھے رو ہم آپ پر دبتستی نہیں کریں گے لیکن ایک دس منٹ ایک دس منٹ پندرہ منٹ آپ ہمیں اور زیادہ دے دو ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے ہم سب شکر کریں میرے بھائیوں کہ یہ امت کس طریقے سے پھر دوبارہ اپنے دین پر آ جائے یہ امت کی جانمار دین پر لگنا شروع ہو جائے یہ امت اپنی جانمار کو بربادیوں سے بچا کر کام میں لگائے اس کے لئے میں دوست سوچو سوچو اپنی لی بھی سوچو بھائیوں کے لیے سوچو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ایک تقاضہ ہے تیرے دین کی محنت کیلئے ہم سے کہا جا رہا ہے ہمارے تو آسان فرما دے ہمیں خبور فرما لے ہمیں توفیق دے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو محروم نہیں کرے گا آپ کے بیٹھنے پر جن لوگوں کے دل میں خدا بات ڈالے گا تیار ہوں گے آپ کو بھی انشاءاللہ بیٹھنے کے ساب ملے گا اس کے ہم سب سے کہہ رہے ہیں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع دیں گے اور آپ کو میں دوستوں وضو کرنے کے موقع دیں گے آپ پندرہ بیس منٹ ہمیں دے دیجئے کہ ہم پندرہ بیس منٹ انشاءاللہ سبر کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے سے انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے سب بیٹھے رہو گے ارے بیٹھے رہو گے اٹھو گے تو نہیں اٹھنا مت اللہ کے دین پیٹھ مت پھیرو اللہ کے دین کی محنے سے پیٹھ نہیں پھیرنی چاہیے اللہ کے نبی پناہ مانگی ہے کہہ اللہ میں تیرے دین سے پیٹھ پھیرنے سے میں پناہ مانگتا ہوں بیٹھو نہیں حمد ہو رہی دعا مانگو اللہ سے آپ اس میں ایک دوسرے کو تیار کرو اگر آپ کے ذریعے تمہارا بھائی تیار ہو گیا اللہ تعالی آپ کو بھی محلوم نہیں کرے گا لیکن بیٹھو اللہ کے دین کی نہیں بیٹھو دین کے مددگار بن کے بیٹھو اور سوچو دعا کرو اللہ سے اللہ انشاءاللہ ہمارے تمہارے قربانی کو خدا زائر نہیں کرے گا اللہ تعالی مجھے توفیق دے آپ کو توفیق دے اب کھڑو کے بولو جو بھائی ہمارے ہیں جن کو اللہ توفیق دے کھڑو کے بلو کہ انشاءاللہ میں چار مہینے اپنی جان مال کے ساتھ کل میں ہی میں خود تیار ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے قبل فرمالے اور دوسروں قبل فرمالے اپنے آپ کو پیش کرو پیل کرو اور پیل کا ثواب دو اب بتاؤ کون کون اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں پیل کرو مجھے توفیق دے